اگر سردیوں میں بھی چاہیے لمبے ریسمی چمکدار بال تو ایسے رکھیں ان کا خیال دوستو سردیوں کے موسم میں بالوں کا جھڑنا اور ڈینڈر بہت ہی کومن پریسانی بن جاتی ہے جس سے ہمارے بالوں کی گروت بھی رک جاتی ہے اور بال بالکل روکھیں بے جان سے ہو جاتے ہیں اس بینٹر سیجن میں اگر آپ بالوں کی ان سمسیوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس سے آپ کے بال تیجی سے لمبے گھنے و چمکدار ہوں گے اور ڈینڈر بڈرائنس ہیر فال کی پرابلم سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیسے اسے بنانا ہے کیسے یوز کرنا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈس آپ کو کچھ ٹیپس بھی بتاؤں گی ویڈیو کے اینڈ میں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اگر آپ کو ویڈیو جرہ بھی یوسفل لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ان میرے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا تو فرینڈس اس کے لیے آپ کو جو یہاں پر سب سے پہلی چیز لینی ہے وہ لینی ہے یہاں پر سرسو کا تیل تو آپ کو یہاں پر بلکل پیور سرسو کا تیل لینا ہے کیمیکل والا سرسو کا آئل آپ کو یہاں پر یوز نہیں کرنا ہے دوستو سرسو کا تیل جو ہے وہ پرانے جوانے سے ہی یوز کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے بالوں کی بہت ساری سمسیاں کو دور کرتا ہے دوستو جو سرسو کا تیل ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کی گروت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اس میں اومیگا تھری اومیگا سکس فیٹی ایسٹ بیٹا کیروٹین اور سلینیم پائے جاتا ہے جو بالوں کی گروت کو تیجی سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ بالوں کو سمپور پوسر دیتا ہے انہیں جڑوں سے مضبوط بناتا ہے بالوں کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور بالوں کے ٹوٹنے جھڑنے کی سمبھابنا کو بھی کم کرتا ہے تو سرسو کا تیل آپ کو یہاں پر لینا ہے اس میں نہ تو کوئی کیمیکل ہوتا ہے نہ کوئی فرگرینس ہوتی ہے اور یہ بالکل نیچرل ہوتا ہے اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ویکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اور یہ ہر کسی کو سوٹیول ہوتا ہے دوستو سرسو کا تیل آپ کے بالوں کے لیے کسی بردان سے کم نہیں ہے بالوں کی دھیروں سمسیاں کو دور کرتا ہے تو اب آپ کو فرگرینس یہاں پر لینا ہے کوئی بھی موٹے تلے کا برطن لینا ہے کڑھائی لے لیں یا کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کو یہاں پر آدھی کٹوری آئل لینا ہے آپ چاہے تو اسے زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں میں اسے ون ویکس کی لیے بنا رہی ہوں یہ آرام سے ہمارا ون ویکس تک چل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اس میں جو چیز آئٹ کرنی ہے وہ کرنے ہیں یہاں پر میتھی دانے کا پاوڈر یعنی کی فینگرک سیٹس پاوڈر آپ کو یہاں پر یوز کرنا ہے آپ چاہتے سے مارکٹ سے پرچیس کر سکتے ہیں مارکٹ سے لے سکتے ہیں یا تو پھر آپ اسے آن لائن مانگا سکتے ہیں اگر آپ نہیں مانگانا چاہتے ہیں تو آپ گھر میں اس کو مکسی کے جار میں ڈال کریں اور اس کا بالکل آپ کو فائن پاوڈر بنا کر تیار کر لینا ہے اور اس آئل میں آپ کو ایک چمج میتھی کے دانے کا پاوڈر اس میں ایڈ کر دینا ہے بہت زیادہ ماترہ میں ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو پاوڈر ہوتا ہے یہ آئل کو بہت زیادہ سوکتا ہے تو ایک چمج پاوڈر آپ کو یہاں پر لینا ہے اور گیس کا فیلم بلکل لو رکھنا ہے موٹے تلی کا برطن لینا ہے لو فیلم پر اس کو دو سے تین منٹ آپ کو بلکل اچھے سے اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے اس طریقے سے پکانا ہے اور آپ کو دھیان دینا ہے کہ جو آئل ہے ہمارا وہ بہت زیادہ ڈارک نہیں ہونا چاہیے مطلب ہمیں اس کا کلر جو ہے وہ اس کو پکاتے ہوئے ہلکا سا براؤن سا کلر آپ کو یہاں پر کرنا ہے جب تک یہ براؤن کلر نہ ہو جائے تب تک آپ کو اس کو کنٹینیو چلانا ہے اور دو سے تین منٹ کے بعد آپ کو گیس کا فیلم آف کر دینا ہے اور آف کرنے کے بعد آپ کو تیل کو اچھے سے چلاتے ہوئے پکانا ہے پھر جو میتھی ہوتی ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے میتھی میں نکوٹینک ہوتا ہے جو کی ہیئر گروت کو پرموٹ کرتا ہے میتھی کے بیجوں میں آئرین کی اچھی ماترہ ہوتی ہے جو کی بلڈ سرکولیسن کو صحیح کرتا ہے اور بالوں کو اندر سے ہی مضبوط بناتا ہے جس سے دیکھتے ہی دیکھتے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا بھی ختم ہو جاتا ہے اور میں نے اس کا فلیم آف کر دیا اس کا کلر بلکل براؤن کلر آ چکا ہے اور اس کو ہم تھوڑا دیر چلاتے رہیں گے اس کے بعد اس کو ایسی جگہ رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب آپ کو یہاں پر اسٹینر کی ہیلس اس کو اسٹین کر لینا اور اس کا جتنا بھی آئل ہے سارا آئل آپ کو یہاں پر نکال لینا ہے دوستو اب جو میتھی کے جتنے بھی گڑھ تھے وہ سارے گڑھ جو ہے وہ اس آئل میں بہت ہی اچھی سے ریلیز ہو چکے ہیں جس سے یہ آپ کے بالوں کی گروتھ کو بڑھائے گا آپ کے ہیئر فال کو کنٹرول کرے گا آپ کے بالوں کی ڈرائنیس کو بھی دور کرے گا ساتھ کہ آپ کے گنجے پن کی اگر آپ کو سمسیہ ہو رہی ہے اس کو بھی دور کرے گا بالوں کی بہت ساری سمسیہوں کو دور کرے گا یہ آئل آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ پاور فول ہے دوستو اب آپ کو اس کو کس طریقے سے لگانا ہے چلیے یہ جانتے ہیں دوستو اس آئل کو آپ کو اپنے ہاں انگلیوں کی ہیلس سے اس طریقے سے مساج کرنی ہے جہاں پر آپ کو گنجے پن کی سمسیہ ہو رہی ہے آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے بہت زیادہ تو اس کو آپ کو اپنے بالوں کی جڑوں پر اچھے سے مساج کرنی ہے اچھے سے آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے بالوں کو واس کرنا ہے کیونکہ آپ کا جو اسکیلپ ہے وہ گندہ نہیں ہونا چاہئے بالوں کو واس کرنے کے بعد اس آئل سے آپ کو مساج کرنی ہے جس سے آپ کا ہیئر فال رکھے گا آپ کے ڈینڈرف کی سمجھ سے دور ہوگی گنچہ پن ہے اگر آپ کو تو یہ بھی سمجھ سے دور ہو جائے گی ساتھ ہی آپ کے بال جو ہے بہت زیادہ لمبے کالے گھنے مضبوط ہوں گے دوستو سردیوں کے موسم میں جتنا صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے اتنا ہی دھیان بالوں کا بھی رکھنا ضروری ہے سردیوں کے موسم میں تھنڈی ہوا اور کوہرے کے قارن ہونے والی نمی کے قارن اسکیلپ کو روکھے پن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسکیلپ کا روکھا ہونا یعنی کہ بالوں کا ٹوٹنا گینا اور ڈرائے ہونا یہی قارن ہے کہ سردیوں کے موسم میں جاتا لوگوں کو ہیئر فال کی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ گنچے پن کا سکار ہو جاتے ہیں سرد ہواوں کے قارن اسکیلپ ڈرائے پڑ جاتی ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ ڈینڈرف ہو جاتا ہے اس لیے سردیوں کے موسم میں اسکیلپ ہائیڈروجن دینا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے اسکیلپ میں صفتہ ہمیں کم سے کم آپ کو تین بار تیل کی مالز ضرور کرنی ہے آئلنگ کرنے سے بلڈ سرکولیسن سدھرنے میں مدد ملتی ہے اسکن کو ہائیڈریٹ کرنے میں مدد ملتی ہے جس سے بالوں کا ٹوٹنا گینا ڈرائنس سے راہت ملتی ہے اور بالوں کی گروت بھی دگنی تیجی سے ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس دیل سے مساج کرنے کے بعد دوستو آپ کو اپنے بالوں کو دوسرے دن اچھے سے سیمپو سے واس کر لینا ہے کوسس کریں کہ آپ کو یہاں پر سلفیٹ اور پیراوین فری سیمپو کا استعمال کرنا ہے اور بالوں کو دھونے کے لیے آپ کو یہاں پر گرم پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے بالوں کو دھونے کے لیے گرم پانی کا استعمال بلکل نہ کریں بالوں کو گرم پانی سے دھونے سے اسکیلپ کی نمی کھو جاتی ہے جس کی وجہ سے بال روکھیں ہو جاتے ہیں گرم پانی کا تاپما نورمل پانی کی مقابلی زیادہ ہوتا ہے جو کی اسکیلپ پر جلن انفیکشن کا کارن بن سکتا ہے ہفتے میں کم سے کم آپ کو یہاں پر اپنے بالوں کو دو سے تین بار بالوں کو دھونا ہے اس سے زیادہ بالوں کو واس نہیں کرنا ہے دوستو اور اس کے لئے آپ کو یہاں پر اپنے بالوں میں برابر آئلنگ کرنی ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں سے جڑی ہر سمسیہ دور رہیں گے اور آپ کو ان ساری سمسیہوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا دوستو آپ میرا ویڈیو کہاں سے دیکھ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا ویڈیو کیسا لگا ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا